بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج ہم جو وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ایک خاص تسبیح پر مشتمل ہے اور یہ عمل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اسے ہم نبوی وظیفہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے یہ وظیفہ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک نے انہیں اتنی زیادہ دولت دی ہے کہ ان کے گھر میں اب جگہ جو ہے وہ رکھنے کے لئے کم پڑھ رہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں رزق کی جو کمی تھی اس کو دور کر دیا اور گھر میں مال و دولت کی جو بارش ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس عمل کرنے سے ان کے گھر سے گربت ختم ہو گئی ہے اور رزق جو ہے وہ بارش بن کر اس نے برسنا شروع کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے ان کے ہر کام میں جو ہے جو بھی رکاوٹ آ رہی تھی وہ ختم ہو گی اور ان کا جو کاروار تھا اس میں بہت زیادہ برکت آ گی اور مالی پریشانی جو بھی جس کو انہیں سامنا کرنا پڑا تھا اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا ہے تو یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے سے میں گھر سے گربت اور تنگ دستی کو دور کر سکوں تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جب تو اٹھے تو یہ ایک تسبیح جو ہے اس کو سو مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہ پاک تیرے گھر سے رزق کی جو کمی ہے اس کو دور فرما دیں گے تو تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے اس تسبیح کو آپ نے ایک سو مرتبہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے جو مالی پریشانی ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور اللہ پاک کی غیبی مدد سے گھر میں رزق کی جو بارش ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ خاص وظیفہ جو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ لازم پڑھے اور درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا جو سواب ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیجئے انشاءاللہ یہ عمل کر کے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ عمل یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ